ایک خوش خبری آپ لوگوں کے لیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کی زیارت کے دروازے ایک دفعہ پھر کھولے جا رہے ہیں یعنی کہ عمرے کے پیکجز اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت اس سے متعلق سعودی حکام کا یہ کہنا ہے کہ بیس ہزار عمرہ کرنے والوں کو اور ساٹھ ہزار لوگوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو سکیں اور یہ اجازت روزانہ کی ہوگی کہ روزانہ بیس ہزار لوگ عمرہ کرنے آ سکیں گے اور ساٹھ ہزار لوگ نماز پڑھنے مسجد حرام میں آ سکیں گے اور یہ پہلی نویمبر ٹو تھاؤزن ٹوینٹی سے یہ سہولت اویلیبل ہوگی اچھا یہ تھری سٹیپ پروسس تھا اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ اکٹوبر کے شروع میں ہوا اور اس کے بعد اکٹوبر کے میڈ میں اس کا سیکنڈ سٹیپ ہوا اور اس کا اب تھرڈ سٹیپ ہونے جا رہا ہے تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ساڑھے انیس ہزار لوگوں کو اجازت ہوگی ڈیلی بیسز پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ مبارک کی زیارت کے لیے اس زمن میں ڈاکٹر عمر المدہ یہ ڈیپیٹی منسٹر آف حج ان عمرہ ہے فور حج ان عمرہ سرویسز سعودی عربیہ ان کا اس بارے میں یہ کہنا ہے انہوں نے اس میں ریمارکس یہ ہے کہ یہ ایک انٹرڈکشن ہے اس پروسس میں جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا جو پہلا فیس تھا وہ چار اکٹوبر کو ہم نے کیا تھا جس کے اندر عمرے کی اجازت دی گئی تھی صرف ان لوگوں کو جو سعودیہ کے اندر مقیم ہیں چاہے وہ سیڈیزنز ہوں یا باہر سے آنے والی ایکسپیٹریٹس ہوں لیکن پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز میں اکٹوبر ایٹین کو داخل ہوئے جس میں ہم نے مسجد حرام میں لوگوں کو اجازت دی اسی طرح رودہ شریف میں مدینہ میں اجازت دی کہ لوگ اس میں آ سکیں اور نماز ادا کر سکیں اور اس کے بعد اب ہم تھرڈ فیز میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو نومبر فرس سے سٹارٹ ہوگا سنڈے سے جس میں باہر کے ممالک سے چند لوگوں کو اجازت دی جائے گی بہت بڑے بڑے گروپس کی صورت میں رہیں چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں وہ مسجد حرام آ سکتے ہیں ایسی طرح مسجد نبی کی زیارت کر سکتے ہیں تو آٹھ ماہ کے بعد ایک لمحے کو سوچیں کہ آٹھ ماہ کے اس طویل عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر سعودی عرب سے باہر رہنے والے لوگ داخل ہو کر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ باب برکت اور جو ہے ایسا خوبصورت عمل عمرے کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری کے شکل میں اچھا پھر اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ محبت ہے وہی اس چیز کو سوچ سکتے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے اسی طرح المدہ کا کہنا ہے کہ یہ ہم چھوٹے چھوٹے گروپس میں اس کی اجازت دے رہے ہیں اور جو کوئی عمرہ کرنے آئے گا اس کو اپنا پرسنل اور اپنا ہیلتھ ڈیٹا یہ جمع کرانا ہوگا تو ایک گروپ میں پچاس سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے صرف انہی ممالک سے لوگوں کو اجازت ہوگی جو ایک لسٹ بنائی ہیں انہوں نے ان ممالک کی وہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے میں شیئر کروں گا اس آج نہیں انشاءاللہ تعالی پھر کسی ملاقات میں شیئر کروں گا تو بارا انہوں نے ایک لسٹ بنائی جس میں پرمیٹڈ کنٹریز کی ایک لسٹ ہے تو اسی کنٹریز سے یہ معاملہ ہے تو پچاس سے زیادہ کسی گروپ میں لوگ نہیں ہوں گے تو انڈر جس میکنیزم وہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی کالٹی کے اندر عمرہ پیکجز جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں اور فلائٹ ریزرویشن سسٹم ایک پورا پروسس بنا رہے ہیں تاکہ لوگ جب آئیں تو یہاں پر اس کسی قسم کی کسی کو تکلیف لاؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار پلگرمز عمرہ کرنے والے جو ہیں وہ عمرے کے لیے ڈیلی بیسز کے اوپر پیکجز لے رہے ہیں اور دی نمبر آف گروپس پانس سو کے قریب ہیں اور بیس پلگرمز جو ہیں وہ ہر گروپ میں اجازت ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی اٹھارہ سو کے قریب ہوتیلز ہیں اور اس کے اندر دھائی لاکھ لوگ ٹھہر سکتے ہیں انہوں نے اس کے لیے کافی ہائی لیول پہ کام کیا ہے اور ہوتیلز کو تیار کیا ہے جو اس وقت پر کام آ سکیں اور ان سے پھر مدد دی جا سکے اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو انہوں نے عمر کی بھی قید لگائی ہے کہ جو ظاہرین آ رہے ہیں ان کی عمر اٹھارہ سے پچاس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور جب وہ سعودی عرب آئیں گے تو انہیں تین دن تک کورٹین کرنا ہوگا اس کے بعد انہیں عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پلگرمز آئیں گے پی سی آر میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کرونا وائرس سے فری ہیں اور یہ کسی ریلائیبل لیبورٹری سے انہیں لینا ہوگا اپنے ملک میں تو یہ سرٹیفیکیٹ وہ لے کر سعودی عرب آئیں گے اور صرف انہیں لوگوں کو اجازت ہوگی جن کے پاس یہ سرٹیفیکیٹ ہے اور یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو آور سے پرانا نہیں ہونا چاہیے تو ویدن سیونٹی ٹو آورز جو ہے وہ لیب ٹیسٹ ہوا ہو اس کی ریپورٹ ہو اور یہ اسی صورت میں آ سکتے ہیں اور اس کے بعد پیلگرمز شل ہیو اپٹین ریزرویشن فر دی پرفارمنس آمرا ان کے پاس ریزرویشن بھی ہونی چاہیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اور یہ پورا انہوں نے پروسس جو ہے ڈیفائن کیا ہے اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات ہمارے پاس پھر سنڈے کو آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر سنڈے کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے اور اس پینڈیمک کو اس دنیا سے رفع کرے اور ہم سب پر اللہ تعالی رحم کرے اور بیماریوں سے پاک کرے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں